بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو کچن گارڈنگ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا یہ ویڈیو جو آپ بنانے لگا ہوں اس میں یہ کہ گھر میں آپ کیسے سبنیاں وغیرہ اگر آپ کے بعد تھوڑی جگہ ہے یا آپ کے بعد اس کوئی ٹاپ ہے یا گملوں وغیرہ کے اندر آپ لگانا چاہتے ہیں یہ مارکٹ سے میں یہ بیج لے کے آئے ہیں یہ بیس بیس روپے کا یہ پیکٹ مجد ہے ٹوئنٹی روپیس کا اس میں مولییں ہیں چکندر وغیرہ ہیں شلجہ میں ہیں ریڈ والے مونگرے کا سیڈ ہے اور میتھی ہے آج میں جو مولی لگاؤں گا مولی کے لیے جو میرے باس یہ جگہ ہے اویلیبلٹی ہے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پرانا ٹاپ ہے اس کو استعمال قابل قابل استعمال بنایا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی یہ کہ آپ کے پاس جو ہے پنجاہ ہے یہ رمبہ وغیرہ جو گوڑی وغیرہ کرنی ہے اس کے لیے رمبہ یہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک بڑا ہے جو فلیٹ والا اس کو گوڑی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جو پہلی فرسٹ سٹیپ پہ جو زمین کو ہمار کرنا ہو دوسرے سٹیپ پہ یہ کھلیاں وغیرہ لگانی ہو یا یہ یہ گوڑی کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ بریک والا ہے جو گملا یہ گوڑی وغیرہ جب آپ کی سبزیاں وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو گوڑی کیسے کرنی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک پرانا ٹپ پڑا ہوا تھا اس کو میں نے ابھی زمین کو تیار کیا ہوا ہے اس کے اندر میں نے گرین خاد وغیرہ اور گوپر اور یہ تھوڑی سی سوا وغیرہ جو ہے کاربن کے لیے استعمال کی ہوئی ہے اور یہ ابھی میں آپ کے سامنے سارا تیار کروں گا اور ہم اس میں مہلیاں لگائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ رمبہ پگڑ کے آپ نے سب سے پہلے اس کو برابر کر لینا ہے یہ جو ڈلیوں وغیرہ ہیں اور فالتو جو جڑی پوٹیوں میں گے رہے ہیں ان کو ہم نے نکال لینا ہے یہ جڑی پوٹیوں وغیرہ ہیں جو فالتو چیزیں وہ نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سائڈ سے اس کو ڈگنگ کرنا ہے یہ دیکھیں میں کر رہا ہوں اس میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ پانی وغیرہ لگا کے جس میں ہلکی ہلکی نمی ہوتی ہے پانی میں جس کے اندر سیڈ جو ہے انہا شروع کر دیتا ہے یہ دوسرا طریقہ جو ہے اس میں خوشک لگا کے زمین کو ہم بارگر کے پانی لگائیں تو پھر بھی یہ زیادہ کارام طریقہ ہے وطر والا وطر والی لوکیاری میں وہ تیار کرنا ہوں یہ دیکھا آپ نے میں اس میں گوڑی وغیرہ کار لیا اس کی تقریبا جو گہرائی ہے وہ ایک فٹ تک ایٹ اپ کی جو ہے اس کو ہم آگے ابھی تیار کریں گے اس میں آگے کے سبزی لگانی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو آپ دیکھتے رہی ہے آپ پراسس کو مولیاں آپ کے سامنے لگانے لگا مولیاں آپ کے سامنے لگانے لگا مولی کا بیج جو ہے یہ میں لے کے آیا تھا مارکیٹ سے اس کو پیکٹ کو ہم نے کھولا ہے اس کے اندر سے یہ برون چھوٹا پیکٹ ہے اس کے اندر بیج نکل ہے تقریب نہیں یہ جو ہے بیج جتنی جگہ اتنا کافی ہے اس کا جو سب سے بہتری نہیں ہے یہ میں نے زمین تیار کی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے لائنیں لگا لینا کم سے کم سے کم نکل عدیح سے ایک انچ تک یہ جو گہری لائنیں ہیں یہ میں نے لگا لینای ہیں چھنچِ چار سے چھنچِ فاصلے طرف میں ایک انچ کی لائنیں لگا لینای ہیں اس کے بعد آدین burg ضرور سے تقریباً گہرائ نکل ہوگی ساںываем یہ اللہ اتنا کاندام آپ نے یہ بیج لینا ہے یہ دکھیں یہ قیل لگانے ہیں چار چار انچ کے فاصلے تک چار انچ کا فاصلہ رکھنا ہے ہر ایک کے درمیان مولی کے اور پراپر جو ہے یہ نظر آئے آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں کچھ بیٹ جو ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں یہ مطلب وہ آپ ہاتھ سے ہی پڑا چل جا لکے ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ آلٹرنیٹ جو ہے کسی ایک جگہ پہ دو دو بھی پھینک سکتے ہیں چار انچ کا فاصلہ رکھنا ہے آپ نے اگر آپ فاصلہ نہیں رکھ سکتے تو آپ برابر نہیں ہے تو جب یہ ہو گائے گی مولی اس میں بہت جگہ پہ دو پھوتے ہو گئیں گے بہت جگہ پہ تین اس میں آپ ایک ایک پھوتا رکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں برابر جو ہے کوشش کار رہا ہوں کہ برابر کا یہ فاصلہ رہے ہیں ان میں سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بڑی احتیاط سے اس کو ہلکا سا اوپر جیسے ہی اس کو بیج لگے ہیں بیج لگنے کے بعد ہم نے اس کو ایسے آرام سے ہلکا دکھانا اوپر مٹی کو کر دینا ہے مٹی میں کافی زیادہ موسٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تار وطر وطر کے اندر جو ہے یہ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو ہمار کر دیا جو ہی دیکھیں اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے یہ خیال رکھنے والا یہ کہ اس کا لیول جو ایکل ہونا چاہیے آپ کی کیاری کا لیول ہوگا تو پانی ایکل جو آپ پائپ سے لگائیں گے پانی تو یہ پانی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام سے کسی ایک جگہ پہ سائیڈ پہ پتھر آئیں اس کے اوپر پائپ لگا دیں تاکہ پانی آرام سے ایکل جاتا رہی نہ کہ ایسے پکڑ کے پوار ماریں گے اس کے زمین کے اندر گڑا جائے گا اور بیج بھی خراب گیا